اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویفکر لی امری وحلو لقدہ تم ملی ثانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میت کلینک نائنٹی میں اپنے تمام ویورز کو اس دعا کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ویورز جس طرح میرے چینل کو جو لوگ پرمننٹلی کنیکٹڈ ہیں وہ یہ بخوبی آگاہ ہے کہ میں اس چینل کے ذریعے مختلف طرح کی نیوز پبلک تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس پبلک میں اساتذہ، طلباء اور عام جنرل پبلک سے ریلیٹڈ ایشوز ان کی نوکری کے اشتہارات ہوں پیپرز کے گیس ہوں پیرنگ سکیم ہو یا کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہو وہ میرے اس چینل کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے اور میری یہ اپنی چاہت اور ویل بھی رہی ہے کہ میں اس چینل کے ذریعے جہاں تک پبلک کو فسیلیٹیٹ کر سکوں وہ میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یقیناً اس میں خوشی کی خبریں بھی ہوں گی اور کچھ ایسی خبریں بھی ہوں گی جو یقیناً ہمارے لیے میری عوام کے لیے خوشی کا باعث تو نہیں بنے گی لیکن وہ خبریں پہنچانا آپ کو باروقت آگاہ کرنا میں یہ اپنے چینل کی ڈیوٹی سمجھتا ہوں تو جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ ملکی حالات حکومت کی بار بار تبدیلی ذریعے محبادلہ کے معاملات مہنگائی جو کہ بڑا اہم فیکٹر ہے اسیاء کی قیمتوں میں آئے دن رد و بدل سیاسی ادم استحقام یہ چند وہ فیکٹر ہیں جو کہ ہمارے ملک پر بہت ہی بری طرح اثر انداز پچھلے چند سالوں میں ہوئے ہیں اور اب بھی ہمارا ملک اسی کی لپیٹ میں ہے جس کا اثر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سرکاری ملازمین چاہے وہ کسی بھی محکمہ میں کام کر رہے ہوں ان پر ضرور پڑھنا ہوتا ہے اور پڑے گا کیونکہ سرکاری ملازمین گورمنٹ کے لیے ملک کے لیے بڑا ہی اہم فیکٹر ہوتے ہیں اور یہ ایک میجورٹی ہوتی ہے جو کہ تمام ڈپارٹسمنٹس کو چلا رہی ہوتی ہے اور گورمنٹ انہیں ہر ماہ سیلری بھی دے رہی ہوتی ہے گورمنٹ ملازمین ریٹائر ہوتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کا مسئلہ ہے پینشن کے معاملات ہیں اس طرح بہت سارے پیسے والے معاملات سرکاری ملازمین سے ریلیٹڈ انوالو ہیں تو گورمنٹ ملکی حالات کے پیشے نظر گورمنٹ نے کچھ سٹیپس لیے ہیں وہ نوٹیفیکیشن بھی آپ کو دکھایا جائے گا دیوالیا پن کی پہلی کاروائی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر بھی نظر آئے گی پچیس فیصد سے بڑے آلاؤنس ختم گریڈ ون سے گریڈ ٹونٹی ون ملازمین کو کوئی نیا آلاؤنس نہیں لگایا جائے گا انکریمنٹ فیلحال لگیں گے یعنی جس طرح دسمبر آپ چل رہا ہے تو اس کی جو ہماری تنخواہ ہے وہ انکریمنٹ کے ساتھ آئے گی انکریمنٹ لگ جائے گی لیو انکیشمنٹ فیلحال بند بونس ازادیہ ساب بند کنٹریکٹ ریونیو نہ کرنے کے احکامات یہ وہ تمام فیکٹر ہیں یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جو آگے نوٹیفیکیشن میں آپ کو دکھاؤں گا یہ یہ دیکھیں یہ نوٹیفیکیشن ہے جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ سیکٹری ایٹ کیبنٹ ڈویین اسلام آباد 20 دسمبر 2022 آفیس میمورینڈم میئر ٹیکن ان ویو آف دہ فینانشل ایمرجنسی آف دہ کمٹری معاشی ایمرجنسی کے حوالہ سے کچھ اقدامات ہیں نمبر ون میں پوائنٹ آپ کے ساتھ کچھ ان کو شیئر کرتا ہوں آل گورنمنٹ وہیکلز یوز بائی آفیسرز انٹائٹل شوڈ نوٹ بی گیون مور دین ون ٹونٹی لیٹرز آف فیول پر منت ان یوز آف پرمننٹ لوگ بک شوڈ بی میڈ مینڈیٹری یعنی وہ تمام سرکاری آفیسرز جو کہ سرکاری گاڑیاں یوز کرتے ہیں ان کو مہینے میں ایک سو بیس لیٹر سے زیادہ فیول نہیں ملے گا اور اس کے لیے باقاعدہ وہ کاغذات کی تکمیل کریں گے پھر انہیں یہ فیول کا محافظہ پے کیا جائے گا امپلائز گوئنگ آن آؤٹ آف ٹاؤن سٹی ویلیج آن آفیشل بیزنس شوڈ بی گیون نو ٹو ٹی ٹو ڈی ایز اقارڈنگ ٹو ڈی ایز اینڈ ریڈیوسڈ ون ڈی ای یعنی جو لوگ شہر سے باہر جائیں گے جو آفیسرز انہیں دو ٹی اے دو ڈی اے ملیں گے ایک ڈیلی آلاؤنس نہیں ملے گا ریگولر ریگولیٹ دا فینانشل ہارڈشپس بائی ریموونگ آل آلاؤنس آف مور دن ٹوئنٹی فائی پرسنٹ فرم سیلوریز آف آل گورنمنٹ امپلائز امیجیٹلی کہ پچیس فیصد سے زائد جو آلاؤنس ہے وہ گورنمنٹ نے فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جب تک گورنمنٹ معاشی بہران سے باہر نہیں آتی اس وقت تک گریڈ 11 سے 21 تک ملازمین کو کوئی میڈیکل بل پی نہیں کیا جائے گا جب تک معاشی طور پر ملک استحقام نہیں ہوتا گریڈ 11 سے 21 کے ملازمین کی سیلری میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا the initiatives of giving study leave with salary should be stopped immediately اہم point کہ study leave کے سلسلہ میں کوئی بھی آپ کو allowance کوئی بھی salary نہیں ملے گی وہ روک دی جائے پولیسی آف تیکنگ فول ورک فروم امپلائیز with less financial resources should be adopted within the institution organization autonomous bodies کہ تھوڑے اخراجات کے ساتھ government امپلائیز چاہے وہ کسی بھی institution organization یا autonomous body میں کام کرتے ہیں وہ تھوڑے معاشی اخراجات کے ساتھ زیادہ کام کرنے کو اپنا شاہر بنائے A policy regarding conclusion of pension of all permanent employees from grade 7 to 21 will be issued by this division soon and a strategy will be drawn up to implement it from July 2023 however this will not apply to employees who are recruited before July 2018 as an initial appointment permanent applies of grade 7 to 21 should be given annual increments keeping in view their annual progress and performance in their respective portfolio annual increment جو کہ دسمبر میں ملازمین کو ملتی ہے وہ ان کی portfolio اور progress کو دیکھتے ہوئے وہ باقاعدہ annual increment دی جائے گی leave incashment of all regular implies from grade 17 to 21 should be stopped immediately leave incashment grade 17 سے grade 20 تک کی leave incashment فوری طور پر روپنے کے حکمات implies should be punished with reduction of 50% salary and other privileges should be frozen on the violation of rules rules کی violation پر ان کی salary سے 50% deduction کی جائے گی the practice of giving any kind of bonus or honoraria of government implies should be completely banned immediately ملازمین کو بونس اور honoraria فوری طور پر بند کرنے کے اقدامات In order to enable better utilization of funds all government institutions, organizations, autonomous bodies shall submit absolute report on the utilization of funds after every three months. Funds کی بہترین انداز میں استعمال کے سلسلہ میں تمام ادارے, organization, autonomous body, fund سے متعلقہ report, جامع report ہر تین ماہ بعد جمع کروانے کے پاباند ہوں گے. Government, organization, institutions, bodies should establish an eighth or workload policy for their staff and oblige all to work at the new work policy and terminate the contract of excess staff accept disabled in order to deal with the financial constraints. بڑا ہی اہم point اور یہ اہم last point ہے کہ government نے ہر دن کے لیے آٹھ گینٹے ورکلوڈ policy اپنانے اور اس پر عمل درامت کرنے کا کہا ہے. اس کے علاوہ وہ تمام ملازمین جو کہ contract پر ہیں اور وہ staff access ہے ان کو 40 terminate کرنے کے حکامات کیے گئے ہیں لیکن یہاں پر اہم بات کہ اگر کوئی contract ملازم جو disable ہے اس کو terminate نہ کیا جائے یہ تب تک ہوگا جب تک ملک financially طور پر معاشی طور پر بہتری کی طرف غامزر نہ ہو جائے یہ آج کی ویڈیو تھی ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خبر پہنچ سکے اور تمام لوگ اس کے اکارڈنگ تمام اداریں اس کے اکارڈنگ اپنی تیاری کریں thanks for watching my ویڈیو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا تصور حسین کو میت کلینک نائنٹی میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد